پروانچل میں جس مافیا کے نام پر موالی ٹائپ لوگ ویپاریوں سے وصولی کرتے تھے جس مافیا کے نام پر اپرن جیسی واردات کا کھیل بنا دیا گیا تھا جس مافیا کے نام پر ہتیا کے بعد بھی پیڑتوں کے پریجن آواز نہیں اٹھا پاتے تھے آج وہی مافیا کوٹ میں اپنے خلاف سزا کے لفظ سن کر فوٹ فوٹ کر رونے لگا جیون بھر جس اتیق احمد نے لوگوں پر جلم کیے ہتیاں کی اپرن کیے ایک گینگ بنا کر پورے کچھتر میں دہشت فیلائی وہ آدمی کوٹ کا فیصلہ سن کر رو رہا تھا کمال کی بات ہے یہ اتیق احمد جیسے لوگوں کے آنسو دیکھ کر مگر مچ بھی شرما جاتے ہوں گے کیا اتیق احمد جیسے لوگوں کو جیون بھر یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نردوش تھا کیا وہ تب بھی خود کو نردوش مانتے ہوں گے جب ہتیائے کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ خود کو تب بھی نردوش مان رہے تھے جب انہوں نے معصوم لوگوں کا اپرن کر کے انہیں ٹورچر روم میں ٹورچر کیا تھا کیا وہ خود کو تب بھی نردوش مانتے رہے جب وہ بندوق کی نوک پر دوسرے سے وصولی کرتے رہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان کو انسان نہ سمجھنے والے لوگ جب کسی کیس میں سزا پاتے ہیں تو وہ خود کو نردوش کیوں کہتے ہیں آج اتیک احمد کو جب ایم پی ایمیلے کورٹ نے امیش پال اپرن کیس میں امرقید کی سزا سنائی تو وہ وہیں رو پڑا کیا اسے سچ میں لگتا ہے کہ وہ نردوش ہے سترہ ورش پہلے جس امیش پال کے اپرن کے کیس میں اسے سزا سنائی گئی ہے ابھی پچھلے ہی میں نے اسی کیس کی وجہ سے اتیک کے گرگو نے اسے مار ڈالا تھا کیا سچ میں کیا سچ میں اتیک احمد کو لگتا ہے کہ وہ نردوش ہے پولیس ریکارڈ میں اتیک احمد ایک ایسا مافیا ہے جس پر 101 آپرادھک کیس درج ہے اتیک احمد پر پہلا کیس ورش 1984 میں یعنی 40 ورشوں پہلے درج ہوا تھا 40 ورش اور یہ ہتیا کا معاملہ تھا اتیک پر جو 101 کیس درج ہیں اس میں سے 54 معاملوں کی سنوائی اتیک احمد کی پتنی پر تین اپرادھک ماملے درج اور اس میں ایک معاملہ امیش پال کے مردر والا بھی ہے اتیک کے دو بیٹے امر اور علی پر بھی کئی معاملے درج ہیں اور یہ دونوں بھی جیل میں ہیں اتیک پر یو پی کے کئی تھانوں میں ہتیا، گنڈا ایکٹ، اوید ہتھیار رکھنے گینگسٹر، بلوہ، دھوکھا دھڑی، ہیرا فیری اور دھمکی دینے کے آروپ کے کئی مقدمے درج ہیں یہ اتیک احمد کی کنڈلی ہے اس میں کئی معاملوں کی چرچہ میڈیا میں بھی خوب ہوئی جیسے کی یو پی کے چندولی زلے کے چکیا کا نسن ہتیاکان اور بی جے پی نیتا اشرف ہتیا کا معاملہ اس کے علاوہ مافیا چاند بابا ہتیاکان اور پھر بسپا ودھائک راجو پال ہتیاکان سے اتیک احمد بڑے مافیا کے طور پر چھایا رہا اتیک دون بن گیا اتیک کو امرکیت کی سزا ملی ہے یعنی وہ جیل میں رہے گا لیکن جیل میں رہ کر بھی وہ خطرناک ہے اس کا ادھارن وہ ورش 2018 میں دے چکا ہے اس دور میں لکھناؤ کے ایک ویپاری موہیت جیسوال کا کیس چرچہ کا وشہ بنا تھا موہیت کا اپرن کرنے کے بعد اسے دیوریہ جیل لے جائے گیا تھا اس وقت دیوریہ جیل میں اتیک احمد موجود تھا اتیک احمد نے موہیت جیسوال کو 48 کروڑ کی ایک پروپرٹی کے پیپر پر جبرن ہستاکشر کرنے کے لیے اسے وہاں پر بھلایا تھا جبرن اٹھوایا تھا یہ کہنا صحیح ہوگا یہ پروپرٹی اتیک احمد کے بیٹے محمد عمر کے نام کی گئی تھی آپ کو حیرانی ہوگئے یہ جان کر کہ امیش پال اپرن کیس وہ پہلا ماملہ ہے جس میں اتیک احمد کو دوشی ٹھہرایا گیا ہے اور سزا سنائی گئی ہے حیران ہو جائیں گے آپ یہ جان کر یعنی اس کے بعد اس سے پہلے اپراد کے بعد کو لے کر قریب 44 ورش ہو چکے ہیں لیکن آج تک کسی بھی کیس میں کسی بھی کوٹ نے اتیک احمد کو نہ تو دوشی مانا نہ ہی سزا سنائی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتیک احمد کس اسطر کا مافیا تھا اس آدمی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے سکتا تھا جس نے بھی گواہی کی حمد دکھائی اس کا اپرن کر کے اسے ٹورچر کیا جاتا تھا یعنی پرطارت کیا جاتا تھا زیادہ تر لوگ تو بیچاری سپرادی کے جلموں سے ٹوپ جاتے تھے لیکن ایک آدمی جو نہیں ٹوٹا اس کو اتیک کے لوگوں نے سریعام گولی مار دی امیش پال وہی انسان تھے جنہوں نے اپنے اپرہن کا کیس درج کروایا اور اس میں اتیک احمد کا ہاتھ بتایا تھا اتیک احمد کے گرگوں نے کیس پروابیت کرنے کے لئے امیش پال کو ہی مار ڈال اور یہ وہ تصویر ہے جو لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا اب آپ سوچئے اتیک احمد اور اس کا گینگ کس اسطر پر جا سکتا ہے کوٹ کے آج کے فیصلے سے امیش کا پریوار خوش تو ہے لیکن سنتوشت نہیں ہے وہ اب امیش پال کی ہتیا کے معاملے میں اتیک کو فانسی دیے جانے کی مانگ کر رہا ہے اس لئے ہم ان کے پریوار کی بات آپ کو سنواتے ہیں یہ فانسلہ جو آج عدالت سے ملی ہے اس پہ مجھے خون بشواس تھا اور ملا لیکن یہ اس کا اپاہران کیس کا ہے اس کے بعد میرے بیٹے کا اپاہران نہ سنے دیا نہ دیکھنے دیا اس کا مردر ہو گیا تو اب میرا یہی نیویدن ہے کہ اپاہران کیس میں اس کو آجیمنٹ کاراباس ہوا ہے لیکن بعد میرے بیٹے کا مردر ہوا میرا بیٹے کلم کی لڑائی لڑتا تھا بمکولی کے نہیں لڑتا تھا اس لئے کلم کی لڑائی کو لندھن کر کے کالے کور کھا کی وردی کس نے بیجتی کر دی اس لئے میرا یہی نیویدن ہے جو بھی عدالت فیصلہ دے میں مجھے مکھمنٹری جی کو پر بشواس ہے کہ میرے بیٹے کا مردر کا ان کو حاسی کی سجا سنائے جیج نے جو جدمنٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے میں ان کی باتوں کا بیروض نہیں کروں گی انہوں نے جو میرے آنمی کا اپاہران کیس تھا اس وجہ سے جو جدمنٹ دیا انہوں نے وہ ٹھیک کیا ہے لیکن میں آپ جو ہے مانے مکھمنٹری جیس سے نیویدن کروں گی کیونکہ میرے پتا زمان ہے میں اکیلے ہوں میرے ساتھ کوئی لڑنے والا نہیں ہے میں انہی سے یاچنا کروں گی کہ اس آدمی کو اس کے پورے پریوار کو چاہے اتی کو چاہے اشرف ہو چاہے اس کا لڑکا ہو چاہے کوئی بھی ہو جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک یہ آتنگ چلتا رہے گا اتیق احمد ڈر کا پریائے تھا اتیق احمد کو اتنا زیادہ راجنیتک سنرکشن ملا ہوا تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور یہ سچائی ہے لیکن سمیں بدلا سرکار بدلے پہلے مایواتی اور پھر یوگی راج میں مافیاؤں کے خلاف جو ایکشن ہوئے اس نے مافیاؤں کی کمر توڑ دی اور اس لیے شاید اتنے ورشوں بعد کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اتیق احمد کی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ اس کے گرگے پولیس کی گولیوں سے مارے جا رہے ہیں اور اتیق احمد کو تو ڈر ہے کہ وہ کسی وقت مارا جا سکتا اور خود اس نے کئی بار میڈیا کے کیمروں کے سامنے بتانے کی کوشش بھی کی اس امیش پال اپرن کیس میں اتیق احمد کے ساتھ ساتھ خان سولت حنیف اور دنیش پاسی کو بھی عمرقہد کی سزا سنائی گئی ہے اور تینوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے جرمانے کی رقم امیش پال کے پریوار کو دی جائے گی اس کیس میں شامل اتیق کے بھائی اشرف کے علاوہ فرہان، جاوید، آبید، اسرار، آشک اور اجاز کو بری کر دیا گیا ہے اتیق کے وکیل کے مطابق کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تین لوگوں کو صدی دوست کیا گیا ہے جس میں ایک سرسری اتیق احمد، سرسری دینے سپاسے اور خان سولت حنیف کو اس کے پسچات ان کو سجا سنائی گئی ہے سجا جو سنائی گئی ہے تین سو چونسٹ ایک انترگت آجیبن کار آباس کی ادھکتم سجا وہی ہے اور باقی میں ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ روپے کا چھچپور تینوں آجمیوں کو دینا پڑے گا ایک ایک لاکھ روپے کا دن پرکلیہ سہیتہ میں یہ دیا گیا ہے بکل کی آدیس کے خلاف پنرواد ہوتا ہے اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں ہوگا ہی اور کہیں دوسری جگہ اپیل نہیں ہو سکتی جب تک سدھ دوست انتر نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ ایک نردوس ہوتا ہے کانون کی نگاہ میں آج ہم لوگ جو ہے اس میں سے پرمکھ عبیوکت عتیق احمد سفل رہے عتیق احمد دینیس پاسی اور خان سولت حنیب ان کو جو ہے آجیمن کاراواز سسرم کاراواز اور ایک ایک لاکھ روپے وادی کے پریوار کو دلانے میں کامیاب رہے سبیوکت جو ہے کوٹ نے بری کر دیا ہے کوٹ کا آدیس کاردھین کرنے کے بعد آگے کی کارواہی آگے کی رننی تائی کی جائے آج ہم آپ کو عتیق احمد کے ڈر کی پوری کہانی بتائیں گے کہ کس قدر اس کا خوف تھا لیکن شاید آپ وہ بھی وقت یاد رکھیں جب امیش پال کی ہتیا کی گئی اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے ویدھان صبح میں کہا تھا مافیا کو مٹی میں ملا دوں گا اور سچ مانیے مافیا کو مٹی میں ملانے کا یہ ایکشن ہے آج کوٹ میں کچھ تصویریں ایسی دکھائی تھی جن کو ریئرسٹ آف در ریئر کٹیگری میں ڈالنا چاہیے جب اتیق احمد کو سزا سنائی جانی تھی تب اس وقت کوٹ کے اندر اور کوٹ کے باہر وکیلوں نے اتیق احمد کے خلاف پردرشن کیا کوٹ کے اندر وکیلوں نے اتیق احمد کے لئے فانسی کی مانگی ان کا کہنا تھا کہ اتیق احمد کو اس کے اپراد کے لئے فانسی ہونی چاہیے کیونکہ اس کو پہلی بار کسی اپراد کے لئے سزا دی جانی تھی وکیل جانتے تھے کہ اتیق احمد نے اپنے خلاف درج کسی کیس کو آگے بڑھنے نہیں دیا یہ اس کا رسوخ تھا یہ اس کی طاقت تھی اور وہ بھی ڈر کے ساتھ پریاغ راج میں ایک سمیں ایسے حالات تھے کہ اتیق احمد کا نام سن کر کوئی بھی وکیل اس کے خلاف کیس ہی نہیں لینا چاہتا تھا یہ خوف تھا اتیق احمد کا اتیق احمد کی دہشت اتنی تھی کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جس جج کے پاس اتیق احمد کا کیس جاتا تھا وہ اپنا ٹرانسفر کروا لیتا تھا دعویٰ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اس دور میں اتیق احمد کے خلاف جو فریادی مقدمہ درج کروانے آتا تھا اس سے یہاں کے وکیل بات تک نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کیس ہاتھ میں لیتے ہی اتیق احمد کا کوئی گرگا ان پر حملہ کر دے گا لیکن آج یہ تصویر دیکھئے یہ وہی وکیل ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ ان کے اندر کتنا ڈر تھا لیکن آج وہ اس کورٹ پریسر میں ہی اتیق کے سامنے اسے فانسی دینے کی بات کرتی آپ کو اتیق احمد کے خوف اور اس کے بعد اس کی دردشہ کی یہ تصویر دکھ رہی اتیق کے خلاف سزا کا اعلان پریاغ راج کے لوگوں کی جیت کی طرح یہ تصویر اس جیت کی کہانی بیان کرتی ہے ایک وہ دور تھا جب اتیق احمد کے خلاف بولنے سے لوگ ڈرتے تھے گبر آتے تھے جس کے خلاف آئیک کیس کو کورٹ میں لڑنے سے بھی لوگ خوف تھاتے تھے ایک یہ دور جس میں کورٹ میں موجود ہر وکیل اتیق احمد پر اپنا گصہ نکال گا اور یہ اتیق کے خوف کے انت کی تصویر ہے سچ مانی یہ ایک مافیا کے مٹی میں ملنے کی تصویر ہے یہ تصویر اتیق احمد کو جیون بھر پریشان کرے جو شہر اتیق احمد جیسے مافیا کا سامراج تھا اسی شہر کے لوگ اتیق احمد کو اور آج اتیق جیسے مافیاوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کے اپرادوں کی سزا جیل کے اندر نہیں ملتی ان کے اپرادوں کی سزا عام لوگوں کی آنکھوں میں بھرے گصے سے ملتی ہے جو ان مافیاوں کو جوتوں سے روندنا چاہتی ہے آج یہی عام لوگ مافیا سرگنا اتیق احمد کے لیے جوتوں کی مالہ بھی لے کر آئے تھے اور شاید اتیق نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا لیکن یہی ہے یہی ہے عام انسان جب جاگتا ہے تو ایسے مافیاوں کی حالت مافیاوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ہی پہناؤں گا تب تک سدھانجلی نہیں سمجھے گے اپنے آپ کو بلکل یہ کوٹ کا نیال جو اس پرکار آیا ہے ابھی سجا کی سنوائی ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا عتیق احمد کو سجا ملی ہے وہ ٹھیک ہے ہم تو چار ہے تو اس کو جو ہے دورند فاسی کی سجا مگر آجیون کاراواز سجا ہوئی ہے ساتھیوں آجیون کاراواز سجا ضرور ہوئی ہے مگر اس کو ہم تڑپا تڑپا کے مارنا چاہ رہے ہیں ایک بھر اس کو مارنا نہیں چاہ رہے ہیں اس لئے ہم اس کو جو ہے اس سجا سے سنتوشت ہے اس پرکار پورا وکیل کا فوج جو عدیتہ وقتہ ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ جو سجا ملی ہے وہ بلکل سہی ہے آنے والے ورسوں میں کیا کیا سجا اور ان کے خلاف آتی ہے وہ دیکھنا رہا کیمیرہ پرچان عربین سولنکی کے ساتھ مولک دمیچازی میڈیا پریاگ راج دراصل سچ تو یہ ہے کہ ان تصویروں میں بہت ساری کہانیاں چھپیے اور اس ڈر کو آپ ختم ہوتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے خود اس صوبے کے مکھیاں نے ویدان سبح سے کہا تھا کہ ایسے مافیاوں کو مٹی میں ملا دیں گے یعنی یوگی آدیتنات نے جو وچنک دیا تھا اس پر اب آگے ایکشن ہوتا نظر آ رہا اور اس لیے شاید ایسے مافیاوں کو اپنی جان کی اب ڈر ستا لگاتار لگی رہتی ہے سوچی ایک وقت تھا جب باہو بلی اتیق احمد پروانچل میں خوف کا دوسرا نام ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اسے اپنی موت کا ڈر ستانے لگا ہے اتیق احمد کے خلاف یو پی پولیس نے ایک کے بعد ایک کئی ایکشن سین دکھا اتیق احمد اور دیش کے قانون کا ایسا انکاؤنٹر ہوا کہ وہ اب بچی ہوئی عمر جیل میں بٹائے گا اتیق احمد نے جرم کی دنیا میں سترہ ورش کی عمر میں قدم رکھ دیا تھا اس پر قتل کا الزام لگا تھا ورش انیس سو بانوے تک اتر پردیش اور بیہار میں اس کے خلاف اپہرن ہتیا جبرن وصولی کے چوالیس کیس درج ہو چکے تھے اور ان ماملوم نے پوروانچل میں اتیق احمد کو ڈان بنا دیا باہو بلی اور یہ وہی دور تھا جب اتیق احمد نے راجنیتی میں بھی اپنی اینٹری کر لی ورش انیس سو نباسی میں اتیق احمد نے الہباد پشچن سے چاند بابا کے خلاف چناؤ لڑا اور جیت بھی گیا چناؤ جیتنے کے کچھ مہینے بعد ہی چاند بابا کی دن دہارے ہتیا ہو گئے جس کارو اتیق احمد پر لگا اس کے بعد تو یو پی کی راجنیتی میں اتیق احمد کا خوف فیل گیا کہتے ہیں کہ اتیق احمد کے خلاف کوئی بھی نیتا چناؤ لڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا پارٹیاں جن نیتاؤں کو اتیق کے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے اتارتی تھی وہ اپنا ٹیکٹ واپس لوٹا دیتے تھے اتیق کے ڈر سے اس لیے الہباد پشچن سیٹ سے ہوا اتیق احمد کی یہی بات سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ یادب کو بہت اچھی لگ گئی انہوں نے اتیق احمد کو ورش انیس سو چیانوے میں سماجوادی پارٹی کا ٹیکٹ دے دیا اور اتیق پھر سے ودھائک بن گیا اس کے بعد تو اتیق اور ملائم سنگھ یادب کی نزدیکیاں اس قدر بڑھ گئی کہ کہنا ہی کیا اب ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس تصویر کو دیکھئے ایک پرانی تصویر ہے اس میں ملائم سنگھ یادب اتیق احمد کے کتے سے ہاتھ ملا کر خوش ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ جلوہ تھا مافیا اتیق احمد کا وہ بھی سماجوادی پارٹی کے دور میں لیکن فیر اتیق احمد نے ملائم سنگھ یادب کو بھی دھوکہ دے دیا اور ورش انیس سو ننیانوے میں سماجوادی پارٹی کی سائیکل سے اتر کر اپنا دل نام کی راتنیت ایک پارٹی میں وہ شامل ہو گیا اس کے بعد اتیق ورش دو ہزار دو میں اپنا دل سے ویدھائک بنتا ہے تو اتیق احمد پر سماجوادی پارٹی ایک بھر پھر سے ملائم ہو گئی ورش دو ہزار تین میں اتیق احمد دوبارہ سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گیا اور دو ہزار چار میں ملائم سنگھ یادب نے اسے فول پور سیٹ سے ٹکٹ دے کر لوگ صبح چناؤ لڑوا دیا اور اتیق جید بھی گیا لیکن اس کے سانسد بننے پر علاوہات پشچن کی سیٹ خالی ہو گئی اتیق احمد نے ملائم سنگھ یادب سے کہہ کر اپنے چھوٹے بھائی اشرف کو وہاں سے ٹکٹ دلوا دیا وہی اشرف جو آج اتیق کے ساتھ جیل میں ہے لیکن اشرف کو بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے راجو پال نے ہرا دیا یہ وہ راجو پال کی کہانی ہے جس راجو پال کی ہتیا کی گواہی دینے امیش پال سامنی تھے جس امیش پال کی ہتیا بھی اتیق احمد اور ان کے گرگوں نے کر دی وہی راجو پال جن کی پچیس جولائی دوہزار پانچ کو دن دہاڑے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ہتیاکان میں سیدھے طور پر اتیق اور اس کے بھائی اشرف کو مکھیا روپی بنایا گیا امیش پال پال ہتیاکان نے اتیق احمد کے برے وقت کی شروعات کر دی ورش دوہزار سات میں یوپی کی ستہ بدلی اور مائیواتی مکھے منتری بنی مائیواتی نے آپریشن اتیق شروع کیا اتیق احمد پر بیس ہزار روپے کا اینام رکھ کر اسے موسٹ وانٹڈ گھوشت کر دیا گیا اس کے بعد سماجوادی پارٹی کا اتیق احمد سے موخ ختم ہو گیا سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتیق احمد کا اتیت جوڑا ہوا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو راجنیتی میں اتیق احمد سماجوادی پارٹی کا ہی پروڈکٹ ہے اتیق کو آتنگ فیلانے کا لائسنس تو سماجوادی پارٹی نہیں دیا تھا لیکن یہ خوف یوگی عادتنات سرکار میں بہت دنوں تک نہیں چل پایا اور اس لئے ہم نے آپ کو وہ بتایا کہ ویدھان صبح میں ایسے ہی مافیاؤں کو مکھے منترین سیدھے طور پر بولا تھا کہ ایسے مافیاؤں کو مٹی میں ملا دوں اور یہ شروعات ہے ان کو مٹی میں ملانے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں زینیورز